لیکن 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 ابو بکر بن علی وہ سر اڑا حسین کے بھائی حسین کی دوسری بیمیوں محمد بن علی وہ سر اڑا عثمان بن علی وہ سر اڑا عباس بن علی وہ سر اڑا چار بھائی تو پہلے سر اڑوا آکے گئے پانچوں حسین کا سر اڑا ہے حسن کے بیٹے قاسم عبداللہ ابو بکر بن حسن تینوں کے سر نیزے پر اپنے بیٹے علی الاخبر علی الاسغر عبداللہ بن حسین تینوں کے سر نیزے پر مسلم بن عقیر کے دو بیٹے عبداللہ عبدالرحمن دونوں کے سر نیزے پر عبداللہ بن جعفر کے دو بیٹے عون اور محمد دونوں کے سر نیزے پر مسلم بن عقیر کے بیٹے موسیٰ یحییٰ چعفر عثمان چاروں کے سر نیزے پر یہ اہلِ بیت کے سر کٹ کٹ کے نیزے پہ جا کر تم ریڈنگ والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا کے لیے دھوکا نہ دینا جھوٹ نہ بولنا کاغذات بنانے کے لیے ہمارے پاکستانی ہنڈین کتنا جھوٹ بول رہے ہیں کتنے دھوکے کر رہے ہیں کتنی آنکھی لڑکیوں سے فراد کی پیپر شادیاں کر کے کاغذات بنانا چاہتے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے کتنا جھوٹ بولتے ہیں مسلمان جان کے سعودے کرتا ہے آخرت سامنے ہے بریٹش پاسپورٹ ملنے سے جنت نہیں ملے گی اللہ کے راضی ہونے سے جنت ملے گی اور روٹی صرف برطانی اگر تمہارے پاس کاغذات نہیں ہے میں تمہیں نصیت کرتا ہوں دھوکہ نہ دو ففس چلے جاؤ اپنے دیس چلے جاؤ اللہ رزق وہاں بھی دے گا جو چھوٹیوں کو نہیں بھولتا تمہیں بھول جائے گا خنزیر جیسے ناپاک جانور کو نہیں بھولتا تمہیں بھول جائے گا سام کو کھلاتا ہے تمہیں بھول جائے گا بچھو کو کھلاتا ہے تمہیں بھول جائے گا چوہے مچھر مکھی کو کھلاتا ہے تمہیں بھول جائے گا مسلمان دھوکہ نہیں دیتا مسلمان دو نمبر ہی نہیں کرتا مسلمان ظلم نہیں کرتا مسلمان حیرہ پھیری نہیں کرتا جان کے سودے کرتا ہے ایمان بچا کر یہ کہانی ہر سال چڑھتا ہے ہمارا سال رونے سے شروع ہوتا یککم محرم کو حضرت عمر قبر میں جا رہے ہیں اور دس محرم کو اہلِ بیت کے سر نیزوں پر چڑھ رہے ہیں جب کوفی لشکر نے بچیوں کو پکڑا اور گھسیٹا تو حضرت زیرم نے پیشے پڑھ کے دکھ تو سب کے سر کٹے ہوئے نیزوں پر چڑھے ہوئے تھے اور جسم بغیر سر کے مٹی میں تھے تو حضرت زیرم نے فرمایا وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا اے محمد یا رسول اللہ اے ہمارے دادا نانا اور تو سیاج حسین کی بارات ہے آزا حسین بالعراء مُسَمَّنُ بِالْدِمَار مُقَطْعُ الْعَضَاء آج حسین نے سرخ جڑا دینا ہوئے کہاں سے بنوایا اپنے ہی لہو کی تاروں سے بنوایا ہے آج اس نے سہرے سجائے ہوئے یہ سہرے کہاں سے لیے کونسی پھولوں کی دکھا نہیں اپنے موٹیوں کے سہرے بنائے گئے ہیں اولادوں کا سبایہ بناتوں کا سبایہ آج آپ کی بیٹیاں قید میں ذریتوں کا مقتلہ اولاد آپ کی یہ زبہ ہوکے نیزوں پہ چڑھ چکی ہے تصفی علیہ الریاحہ کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تو ہوا نے مٹی اڑا کے ان کو اپنا کفن پہنا دیا یا اپنی تاریخ کو آگ لگا دو اللہ کی جنت کو آگ لگا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو کربلاؤں میں سر دینے والوں کو پاگلپن کا فتوک دے دو یزید شمر ابن زیاد کو اپنے ہیرو بنا لو کہ جاؤ جو مرضی کا شرابیں بیچو سور بیچ دھوکے دو فراڈ کرو جو مرضی کو لیکن اگر تم اللہ کی جنت کو آگ نہیں لگا اللہ کی جہنم کو نہیں بجھا سکتے کربلاؤں کے شہداء کو پاگل نہیں قرار دے سکتے یزید شمر جیسوں کو تم ہیرو قرار نہیں دے سکتے تو کیوں اس راستے پر چلتے ہو جس کے آگے شمر کھڑا ہوا ہے کیوں نے اس راستے پر چلتے جس کے آگے حسین کھڑا ہوا ہے ابو بکر عمر عثمان اور علی کھڑے ہوا ہے کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے کیا مال بنانا ہی سب کچھ ہے ایک بول پر نسل بچے اور نمہ وہ گسر ہی 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 جب اپنے بچے زباہ رہے جو فرماتے تھے الہق بے آبائک الہق بے آبائک یا بچہ اپنے باپ دادا سے مل لے ایک دفعہ تھوڑا سا پیمانہ چھلکا ہے جب عبداللہ شہید ہوئے آخری وقت آگیا تھا اکیلے رہ گئے تھے ایک بچے عبداللہ دو سال کا ان کو تقدیر ابھی اور امتحان لینا چاہتی پر ایڈنگ والوں کو بتانا چاہتی تھی کہ تم کون سے مسلمان ہو کہاں سے یہ اسلام لے کر آئے ہو جس میں فراڈ بھی ہے جھوٹ بھی ہے دھوکہ بھی ہے گالی بھی ہے ظلیل کرنا بھی ہے بلوا لیا اس کو کہ میں اس کو پیار کر کے جاؤں اٹھنے سے پہلے اس کو بلوا لیا تھکے پڑے تھے تو عبداللہ آگئے دو سال کے تو ان کو سینے سے لگا کے ماتھا جنگ کے یہاں بٹھا لیا ان کو خیال تھا اس بچے کو کوئی کیا کہے کفی لشکت سے ایک سپاہی تھا ابن الموقت اس نے تیر جوڑ کے جو پھینکا مارا ہے تو کہیں ادھر ادھر سے رہا جاتا پر ابھی امتحان اور تھا وہ تیر سیدھا عبداللہ کے گلے کے پاہ ہو ہوئی 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 یہاں دل ہی تو ہے نہ سنگو خشت درد سے بھر نہ آئے کر تو عبداللہ کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے بھر لی پھر یوں آسمان کے طرف اٹھا ہے اے تو راضی ہے تو مجھے کوئی کی تو راضی ہے لیتک تحلو والحیات مريرة وليتک ترضا والانام غضاب وليت الذي بین وبینک عامر وبین وبین العالمين خراب وليت الشراب من وداد کسافیہ وشرب من ماء المعین السراہو اذا ساح من کل ود فالکل حین وکل اللذی فوقت رابط را ورضوان من اللہ اکبر مسلمان دھوکہ نہیں دیتا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا مسلمان فرونڈ نہیں کرتا لیکن میں رو کے کہہ رہا یورپ میں ہر ہر ملک میں سب سے بڑا فراڈ مسلمان کر رہا ہے سب سے بڑا جھوک مسلمان بول رہا ہے سب سے بڑا دھوکے بار مسلمان ہے پیپر کی خاتل لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرنے والے مسلمان ہیں ٹیکس چھرانے والے مسلمان ہیں یہاں کا آبائی آدمیں ٹیکس دیتا ہے جائے تھوڑی سی تنخواہ بھی ہو اور تم ہزاروں کماتے ہو اور جھوٹ بول بول کے پیسے بچاتے ہو آگ لگا دو اس دولت کو جس کے پیچھے جھوٹ بولنا پڑے جس کھیت سے دہکان کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو جو دنیا میرا ایمان بگاڑے جو دنیا مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والے جنگ رسوا کر دے مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے میں سچ کا ساتھی ہوں مجھے سچ بولنا ہے میں جھوٹ نہیں بول سکا میرے نبی کی زندگی کے دو پلر عبادت نماز نہ چھوٹے نماز نہ چھوٹے میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پلر سچائی اخلاق درگزر محبت الفت خامن بیوی کو عزت دے بیوی خامن کو عزت دے مہا باپ اولاد کو عزت دیں اولاد مہا باپ کو عزت دیں اپنے نبی اگر اپنے گھروں کو جنت بنانا ہے تو نبی والے اخلاق سکھو اور نبی والے اخلاق کا ایک لفظ بتاؤں وہ برداشت ہے برداشت ہے برداشت ہے وہ صبر ہے وہ صبر ہے وہ صبر ہے میرے بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی ہے بیویوں پہ زیادتی مت کرو بیوی یا خامدوں پہ زیادتی مت کریں پھر نبی نے فرمایا بدترین ہیں وہ انسان ان انسانوں میں کوئی خیر نہیں جو عورتوں کو مارتے ہیں اور عورت سے فرمایا جس سے اس کا خامدن راز دوا کسے عزر شرعی کی وجہ سے ظلم کی وجہ سے عزر شرعی کی وجہ سے ناراض ہوا اور اسوں سے راضی نہ کیا تو اللہ کی ساری رحمتیں اس سے دور ہو جائیں اپنے گھروں کو جنت بناو گھر جنت پیسے سے نہیں بنتے پونڈ ڈالر سے نہیں بنتے نبی والے اخلاق سے بنتے ہیں ماں باپ کو عزت دو بیوی خامد کو عزت دے خامد بیوی کو عزت دے کوئی ایک تپ جائے تو دوسرا چھپ کر جائے ایک چھپ کرے تو دوسرا اس کو دیکھ کے چھپ کر جائے ساری لڑائیاں تو بول کی ہیں سارے جھگڑے تو بول کے ہیں ایک بات میری لے لو ایک بات اگر گھروں کو جنت بنانا ایک بات صرف کہ برداشت کرنا سکھو بولو مت میری بیوی نے بیزتی کر دی میرے خامد نے میری بیزتی کر دی اللہ کی قسم زلط میں عزت چھپی ہوئی ہے دانے کو درخت بننے کے لیے مٹی میں چھپنا پڑتا ہے مٹی میں زلیل ہونا پڑتا ہے پھر جا کر وہ درخت بنتا ہے اگر تم لوگوں میں محبوب بننے تم چاہو کہ تمہاری بیوی تم سے محبت کرے بیوی چاہے خامد مجھ سے محبت کرے اولاد چاہے مانباب محبت کرے مانباب چاہے اولاد محبت کرے ایک دوسرے کو برداشت کرو ایک دوسرے کو برداشت کرو در گزر کرنا سیکھ لو اور میرے حبیب کا فرمان اے معاصمہ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی کیا مجھے دیکھو آپ نے کہا یہ اماز زبان قابو میں رکھنا یہ سارا دین کیا مطلب ہے جو زبان پہ قابو رکھے گا سارا دین اس کا بچ جائے گا جو زبان پہ قابو نہیں رکھے گا سارا دین زائے ہو جائے گا غصے کو برداشت کرنا سیکھو ایک دوسری کی تعریف کرنا سیکھو کسی کی بیٹی کو بہو بنا کے گھر لائے ہو اسے وہ عزت دو جو اپنی بیٹیوں کو دیتے ہو ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو وہ بچ بچ جاتی ہے قربان ہوتی ہے وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو اس کے اندر زہر بھر جاتا ہے ایک مرد جب باپ ہوتا ہے ساری رات جوب کر کے بچوں کو روٹی کھلاتا ہے وہی اب سسر بن جاتا ہے تو اس کے اندر ایک نفرت بھر جاتی ہے یہ میرے نبی کیسے میرے نبی نے سسر بن کے دکھایا آپ اپنی بیٹی کے گھر آئے فاطمہ پریشان بیٹی کیا ہوا کہ میری اور علی کے لڑائی ہو گئی کچھا کدھر ہے علی یہ نہیں مجھے کیوں ہو گئی بس کدھر ہے علی کا یہ باہر چلے گئے آپ پیشے نکلے ڈھونڈا مسجد میں سو ہوئے تھے ان کو اٹھایا ابو تراب اٹھو یہاں یہ لقب آپ کو ملا ہے گھر میں آئے اور ایسے لیٹ گئے ادھر علی کو لٹھایا ادھر فاطمہ کو لٹھایا علی کا ہاتھ اپنے ناپ پر رکھا پھر علی کے ہاتھ پر فاطمہ کا ہاتھ رکھا پھر اپنا ہاتھ رکھا پھر فرمایا اب دونوں میرے سامنے کہوں کہ ہماری صلح ہو گئی ہے تو دونوں نے کہا یہ صلح ہو گئی تو آپ باہر نکلے بڑے خوش خوش صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں یہ سسر کا کردار ہے یہ سسرال کا کردار ہے لیکن میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ ساس اور سسر ایک زہر کا رشتہ بن گیا ہے بہو ایک زلیل رشتہ بن گیا ہے جیسے تم اپنی بیٹیوں کے لیے چاہتے ہو کہ کسی کے گھر جائیں تو سکھ سے رہیں جس کی بیٹی لاتے ہو اس کو بھی سکھ دو اور بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں جس گھر میں جاؤ جاتے ہی ماں باپ سے جدا کرنے کس کی میں نہ چلاؤ بلکہ گھر کے لیے راحت بنو رحمت بنو میرے نبی والی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے پڑھو کیا آپ اپنے گھر میں زندگی کیسے گزارتے تھے ایک صحابی ہے ابو دوجانہ جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک اللہ کا نبی کے ساتھ رہے بڑے صحابہ میں ہیں لیکن فرماتے ہیں لوگو میرے پاس بشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے آج تک کسی کو دکھ نہیں دیا اور میرے دل میں کسی کا بغض کوئی نہیں اگر اپنے نبی کے اخلاق بنانے دو چیزیں لے دو زبان سے دکھ نہ دو دل میں بغض نہ رکھو ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں اور لطیفہ بھی ہے کسہ بھی ہے ہمارے گھر کا ہے ہماری دھوبن تھی ایک ماسی شریفہ مرہوم مر گئے وہ آئی ایک دن میری بہن کے پاس کہلیں گے بی بی میری نو امینا بڑا لڑتی ہیں میں نے کوئی تویید دے ساریاں میری نوکر بن جائے لڑتی وہ خود تھی لڑتی خود تھی تو میری بہن کو پتا تھا تو اس نے کاغذ لیا اس پہ کوئی لکیریں لگا کے اس کے سرول کیا پھر ان کا ماسی شریفہ جس لئے تیری لڑائی ہوئے تو اے تعویز ایتھے رکھنا ہے انہوں ڈگڑ نہیں دے گا جے اے دے گیا تیری لڑائی نہیں ملکنی اب ہمارے ملک میں تعویز کا بڑا ایک اعتقاد ہے جو صحیح ہیں تعویز تو اثر کرتے ہیں لیکن دو نمبر بھی بہت زیادہ ہے تو اب اس نے کیا طریقہ کیا میری بہن نے اس کو چھپ کر آنا چاہا کیونکہ لڑائی تو بولنے سے ہوتی اور وہی لڑتی تھی زیادہ ایک ہفزے بعد آئے کہنے کی بی بی تو منہوں کرڑا چنگا تبید دتا میری تا لڑائی مو گئی کیوں تو ہر جگہ میں نے یہ تعویز دیا ہے یہ میں تعویز آپ کو دیکھے جا رہا ہوں اور جو ہم سن رہے ہیں کیمرے سے ان کو بھی یہ تعویز دے رہا ہوں کہ جب لڑائی ہونے لگے میرا یہ تعویز یہاں رکھ رہے ہیں آپ کا گھر جنت بن جائے شپ رہنے میں عزتیں شپی ہوئی ہیں تو میرے بھائیو میرے نبی کی زندگی کوئی طرح لمح چھوڑا کام نہیں عبادت نماز نشوٹے روزہ پیسہ ہے زکاة معاملات میں سچائی ہو جھوٹ نہ بولو دھوکہ نہ دو خاص طور پر ٹیکس بچانے کے لیے دو نمرینہ کرو پیپر بنانے کے لیے دو نمرینہ کرو نہیں بنتے واپس چلے جاؤ یہاں کی بچیوں پسے کھلو مت کہ پیپر بنانے کے لیے شادیاں کر رہے ہو احسان دانش مرہوم بڑا شاعر گزر ہے اس کی کتاب ہے زندگی اس نے ایک واقعہ لکھا ہے انگریز کے دور میں دلی میں ایک جیب کترا تھا اس کے چلے تھے شام کو لاتے تھے اپنی اپنی دہاری تو ایک چلہ دو روپے لے کر آیا تو گروہ نے کہا بے وکوف سارے دن کے کمائی دو روپے تو اس نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال کمایا تھا لیکن پھر واپس کر دیا اور یہ دو روپے اپنے کے کھسکائیں وہ دکھا کیا ہوا تھا ایک انگریز کی جیب کٹی تھی اور بڑے پیسے تھے لیکن یہ میں چار قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسی علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کٹی تھی تو میرے نبی کو میری وجہ سے کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا تو میں نے جا کر وہ اس کو بٹھوا واپس کر دی اور یہ دو روپے اپنے کے کھسکائیں تو وہ کہنے لے گا بیٹا یہ دس روپے تیرا انام ہے تو بھائیو تو جیب کٹرے جتنا ایمان تو بنا یہ لوگ تمہیں کتنے نفع پہنچاتے ہیں انہی کو تم دھوکا دیتے ہیں کوئی لولا لنگڑا بن کے مفت کے وظیفے لے رہا کوئی مسنوی لڑائی کر کے کونسل سے گھر لے رہا ہے کیوں میں ایسا ظلم و ستم کرتے ہیں کیوں اسلام کے نام پہ دھبا اور داگ بنتے ہیں سچائی کا ساتھ نہ چھو کمائنوں میں حلال لاؤ اللہ رزاق ہے دروازے کھولیں گے ہر مہینے تبلیغ میں تین دن جاتے رہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو اونچا کرے اور یہ اب جو چھوٹی آ رہی ہیں کرسمس کی اس میں جو نوجوان جو بھائی تیار ہوں یہ دس دن کے چھوٹی ہیں ہیں وہ کھڑے ہو کے اپنا دیدار کرات کہ انشاءاللہ اللہ کا دین سکھنا ہے نبی کا فرمان دنیا میں پہنچانا ہے جو بھائی تیار ہوں دس دن کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ چھوٹیاں انشاءاللہ تبلیغ میں چھوٹیاں تبلیغ میں اتنے کھڑے ہو کے ہمیں نام لکھنے بھی بھول جائیں ہاں جی ہر جگہ بہت لوگ کھڑے ہوئے ہیں بہت لوگ کھڑے ہوئے ہیں تم بھی اتنے کھڑے ہو جاؤ کہ پھر لکھنا ہی نہ پڑے بس اللہ لکھے چھوٹیاں تبلیغ میں انشاءاللہ چھوٹیاں تبلیغ میں ساری چھوٹیاں تبلیغ میں انشاءاللہ ساری چھوٹیاں تبلیغ میں یا کم از کم تین دن لگا لیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں جو تین دن لگائیں گے وہ بھی کھڑے ہو جائیں جو چھوٹیاں میں تین دن لگائیں گے وہ بھی کھڑے ہو وہ توڑے بیٹھا ہندے پیر ٹھوٹے ہو ہیں ہاں وہ تو سے نہیں کھلو جاؤ ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ بے اللہ قبول کر تبلیغ بہت عظیم کام ہے اس میں وقت دیا کرو بہت نفع ہوگا چلو بے دروش پڑو اللہ ملک الحمد کما انت اہل ہو فسلی علی محمد کما انت اہل ہو وفل بنا ما انت اہل ہو انکا اہل التقوى و اہل المغفرہ اے ہمارے رب امنے یا اللہ تُو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے تُو نے روکا ہم کوئی نہ روکے اے میرے مالک جیسے معصوم بچہ ماں باپ سے بچھڑ کر پارا پارا ہو لیاتا ہے اے میرے رب تُو سے دور ہو کر ہم بھی پارا پارا ہو گئے ہیں اے میرے مالک نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے نہ کوئی رہبر نظر آتا ہے اے میرے مولا ام یا اللہ یا اللہ تیرے گھر میں جمع ہو کر تیرے گھر میں جمع ہو کر تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دے کر تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں جھوڑی پھیلاتے ہیں تُو ہمارا بن جا تُو ہمارا بن جا تُو ہمارا بن جا ہمارا بن جا ہمارے دل اس قابل نہیں ہے کہ یہ تیری محبت کا عرش بنے پر یا اللہ تُو تو اس قابل ہے تیری رحمت تو اس قابل ہے کہ ان گندے دلوں کو تُو دھو دے دھو دے دھو دے اور انہیں اپنی محبت کے لیے قبول کر لے کر لے کر لے میرے مالک دھکے کھاتے کھاتے عمر گزر گئی نیک بننے کی طلب میں دھکے کھاتے کھاتے عمر گزر گئی اے مولا اے مولا بہت خوشش کی پر جیسے تُو چاہتا ہے ویسے نہیں ہو سکا ویسے نہیں بن سکے اے میرے مالک ہمارے لئے گنجائش رکھنا کہ ہمارا زمانہ تیرے نبی سے بڑے دور کا زمانہ ہے ان لوگوں نے تو ہر طرف تقویٰ دیکھا تھا ہمارے طرف تو دیکھ تو سئی پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے کس قدر گناہ ہی گناہ پہلے ہیں یا اللہ ایک قدم تیری طرف چلتے ہیں دس قدم پیچھے جا گرتے ہیں صبح توبہ کرتے ہیں شام ٹوٹ جاتی ہے شام کرتے ہیں صبح ٹوٹ جاتی ہے پر میرے مالک تیری رحمت کے سامنے ہمارے گناہ ان کی بلک کیا حیثیت ہے اے میرے آقا پہلے لوگ آئیں گے تو ان کے پاس تو بڑا تقویٰ ہوگا بڑے عمل ہوں گے بڑی نیکیہ ہوگی جب ہم آئیں گے تو ہم تو یا اللہ خالی ہاتھ ہوں گے ہماری تو جولی بھی پھٹی ہوگی کشگول بھی ٹوٹا ہوگا کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہ ملے گی کہ کہیں چھپ چھپا کے گزر جائیں اے میرے رب اے میرے رب بس ہمیں ایک تیری رحمت کی آس ہے اور ایک تیرے حبیب کے فرمان کی آس ہے کہ تیرے حبیب نے ایک دن فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں صحابہ نے عرض یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں میرے مولا میرے مولا تجھے تیرے حبیب کی تمناوں کا واسطہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا تھا نہیں تم میرے صحابہ ہو میرے بھائیوں ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور میرا کلمہ پڑھیں گے ہم نے نہیں دیکھا تیرے حبیب کو ہم نے نہیں دیکھا قرآن اترتے کو ہم نے تو چاروں طرف ننگی ننگ دیکھا ہے چاروں طرف گناہوں کی منڈیاں آباد دیکھی ہیں چاروں طرف گٹر ہی گٹر ہیں اور چاروں طرف میرے مولا دلدل ہی دلدل ہیں یا اللہ تیرے حبیب نے ہمیں بھائی کھا تھا اے میرے رب اے میرے آقا تیرے حبیب تیرے حبیب تیرے نبی کو تکلیف ہوگی تیرے نبی کو تکلیف ہوگی میرے اپنے نبی کو تیرے حبیب تیرے حبیب بچے تو انہیں تو کمال کر دیا تو انہیں تو بہت اچھا دکھا میرے مولا زندگی پر کوشش کی زندگی کی کتاب میں کچھ حرف لکھے لیکن میرے آقا پیچھے مڑ کر دیکھتے تو بلٹی سی دی لکیروں کے سوا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تُو نے اگر دیکھ لیا تو ہم مارے گئے تُو نے امتحان میں ڈالا تو ہم مارے گئے میرے آقا اے مان سے زیادہ پیار کرنے والے باپ سے زیادہ شفقت دینے والے ہماری زندگی بھر کے الٹی سی دھی لکیروں پر تُو بھی کہنا شعبات بہت اچھا ہے ہم تیری رحمت کے تو بھی دعا ہم تُو سے ڈرے بھی لیکن زیری رحمت کو ہمیشہ غالی مکہ کبھی زیری رحمت سے نعم نہیں ہوئے ہمارے پاس جنت میں جانے کے لئے ایک عمل کوئی نہیں ہے ایک عمل کوئی نہیں ہے تیری آس ہے تیرے حبیب کی شفاعت ہے اس دو کے علاوہ ہم خالی فقیر ہیں ہماری عورتیں ہیں ہمارے بچے فقیر ہیں ہمارے بچیا فقیر ہیں ہمارے عرب عجم کالے گورے سب فقیر ہیں تیرے حبیب کی امت پہ آج بڑا فقر آیا ہے نہ تجھے جانا نہ تیرے حبیب کو جانا اے ہمارے رب میربانی کرنا آج فیصلہ کر دے کہہ دے جاؤ میں معاف کہہ دے نہ کہہ دے میرے اللہ کہہ دے کہیں کہنا پھر بھی کہہ دے کہہ دے جاؤ میں معاف کر دیا تیرے خزانے کوئی گھٹ جائیں گے تیری ینت تو اتنی بڑی ہے کہ کسی کونے میں ڈال دے تو کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارے جیسے بھی گناہ گار آگے اور یا اللہ تجھے چیلنج کون کر سکتا ہے تجھے پوچھ کون سکتا ہے تو پہلے لوگوں کو نواز دے گا ان کے تقوی پر عمل پر ہمیں 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 اپنی خطر نواز دے ہمیں اپنی خطر معاف کر دے نا میرے آقا میرے مولا اے محمد اے ابراہیم خلیل کے رب اے عیسی روح کے رب اے کل کائنات کے رب یہ چھوٹا سا مجموع تیرے آگے رو رہا ہے آنسو بہا رہا ہے اور تجھے ممبر پر بیٹھنے والا تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تیرے لئے آنسو ہیں لیکن یہ جو نیچے رو رہے ہیں انہیں تو جانتا بھی کوئی نہیں ہے یہ تیری محبت میں شوق میں خوف میں رو رہے ہیں یا اللہ کوئی ایک آنسو تو پسند فرما کوئی ایک تو پسند فرما کوئی ایک ہائے تو پسند فرما اور اس پر سب کو معاف فرما دے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جنہوں اے دو جہان کے والی اے کریم اے رحیم اے حلون اے منون اے ہمارے رب یا اللہ ہمیں بھی تیری اوپر دعویٰ ہے کہ ہمارا بھی تو ہے پہلوں کا تو تُ تھائی تھا وہ تھے بڑے متقی لیکن ہمارا بھی تو ہی ہے تو ہی ہے لَا مَل جَأ وَلَا مَنْ جَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَى لَنَّبِيِّ الْكَرِيمِ آمین بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّاحِمِينَ مَلْ 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 مَلْ